اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ کو میں گورنمنٹ جاب اور پرائیوٹ جو بھی یونیورسٹی یا کالیجز یا انسٹوٹیشن سے آپ کو بتاظر رہتا ہوں زیادہ تر جو بچے پریفرنس ہوتی ہیں ان کی وہ گورنمنٹ جاب کی ہوتی ہیں سیونٹین گریٹ لیکن کچھ ادارے ایسے ہیں پاکستان میں جو پچاس سے ساٹھ ہزار سیلری دیتے ہیں اور اس کے بنیاد پہ آپ کسی بھی یونیورسٹی میں آگے جا کے پڑھا سکتے ہیں تو آج والی ویڈیو میں شیئر کروں گا کہ میسٹری فیزکس ہو بائیلا جی ہو میچ سو انگلیش ہو اسلامیات ہو کوئی بھی سبجیکٹ ہے جن کے ہم نے کورسز بنایتے ہیں اگر آپ نے وہ لیے ہیں تو اسی حساب سے آپ کی تیاری ہوگی اور وہی آپ کو پڑھ کے ریوائز کر کے آپ جا کے ٹیس دیں گے انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے کیونکہ لیکچلر کی پریپریشن پورے پاکستان میں ایٹی پرسنٹ سیم ہوتی ہے ٹونٹی پرسنٹ انگلیش یا جی کے وغیرہ آتا ہے تو آج والی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں ضرور اپلائے کریں پچاس ہاتھ ہزار آپ کی سیلری ہوگی اور ایکسپیرینس گین کریں اس کے بعد آگے بنیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیکلٹی رکوائیڈ لکھا ہوا ہے نا اس میں سیکشن ہیڈ کی بھی جابز ہیں ایم اے پہ ہے ایم اے سی انہوں نے لکھا ہے اس میں ایکسپیرینس انہوں نے مانگا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر سیکشن ہیڈ ہے لیکن ہم بات کریں گے لیکچررز کی فیزک سے میس بائیو کمپیوٹر انگلیش پاکستانی سیڈی کیمیسٹری سندھی اردو اسلامیات یہ جتنے بھی سبجیکٹ ہیں نا یہ آپ کو کورسز ہمارے پاس ملیں گے ایم اے ایم اے سی سیکنڈ ڈیوز ہونی چاہیے ایکسپیرینس رکارڈے لیکن فریش کو بھی یہ نارملی لیتے ہیں آپ اپلائے کریں کوئی ایشو نہیں ہے ففٹی ٹو جابز ہیں اس کے بعد جرنل ٹیچرز کی بی اے بی اے سی پہ جابز ہیں اپلائے کر سکتے ہیں آپ نے اگر بی اے کیا ہے بی اے سی کیا ہے ایٹلیس ٹوئیئرز ٹیچنگ ایکسپیرینس ہونا چاہیے لیکن فریش بھی چل جاتا ہے پھر کلر کی جابز ہیں لیب اسیسٹنٹی ڈائیور ہے گیٹ کی پر آیا ہے ایڈیشنل کولیفیکیشن فلیونسی انگلیش میں ہونی چاہیے کمانڈ اور بیسی کمپیوٹر آپ اپلائے کریں اگر آپ ہم سے اگر آپ نے سیکھا ایک تیس تاریک لاسٹ ہے دیکھ سکتے ہیں شارل سٹیٹ کینڈیڈیٹ کو بلائے جائے گا وینیو آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے پنوا کے لئے اور باقی یہ سکھر اور دونوں میں ہیں پنیاکل اور سکھر دونوں میں اٹریکٹیف پیکر سیلری دی جائے گی انکریمیٹ ملے گی آپ کو اس کے بعد فری آؤڈ ڈور سیلف میڈیکل آپ کو ملے گا میریڈ اکموڈیشن میریڈ اکموڈیشن ایز اولیبل اکارڈنگ ٹو ویٹنگ لسٹ اور نیٹ اینڈ کلین انوارمنٹ فری ایڈیوکیشن ہے آپ کے بچے کے لئے کہہ رہے ہیں فار فرس چائلز آپ تیچر ان آرمی پبلک اسکول آرمی پبلک اسک چیک کر لیں تو کون کون اپلائے کر رہے ہیں لیکن اگر آپ نے ہمارا کورس لیا اس پی ایس سی کا لیکچرر کا تو اس میں آپ کو کام آئے گا وہی سیم کورس اچھا دیکھ لیا تو اس کے لئے آپ اپلائے کریں اکتیس لاس ڈیٹ ہے آپ کو جیسے میں نے بتا دیا اکتیس لاس ڈیٹ ہے ایکسپیرینس گین کریں اور ایکسپرٹ بنیں اس کے بعد پاکستان میں یونیورسٹیز میں اپلائے کریں کیونکہ یہ ایکسپیرینس آپ کا کاؤنٹ ہوتا ہے یہاں تک کہ فیٹل میں یا سندھ میں بھی آگے جا کے اگر آپ اپلائے کرتے ہیں تو وہیں بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو جو جو بچے انٹرسٹیٹ ہیں وہ کمیٹس میں بتائیں کہ ان کا کون سا سبجیکٹ ہے کس سبجیکٹ میں اپلائے کر رہے ہیں باقی اس کے ہم نے کورسز بنائے ہوئے ہیں آپ لے سکتے ہیں اس نمبر پر رابطہ کر کے تو یہ تھا آج کے لیے تینگر سو مچ اللہ اس میں دیکھیں یہ اس اسٹی کی جاب سائی تھی نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائنس اور جنرل کیٹیگریو آلے ایک تو اس میں اپلائے کیا تھا دوسرے بچے ہیں جنہوں نے اس آئے میں اپلائے کیا تھا یہ جاب سائی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ انسٹرکٹر کے لیے لیکچرر انسٹرکٹر یہ والی جاب سے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اپلائے کیا تھا یہاں پہ آتے ہیں یہ لیکچرر کی جو جاب سے ہیں اس میں جس نے بھی اپلائی کیا ہے تو یہ سارے کورسز ویڈیو لیکچر نورشن مٹیریل آپ لے سکتے ہیں اس نمبر پر رابطہ کر کے